سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھی مدوبالہ دیکھنے تک نہیں آتے تھے کشور کمار مدوبالہ کا نام فلم انڈسٹری کے لیجنری سٹارز میں شمار ہوتا ہے مدوبالہ کا اصلے نام بیگم ممتاز جہاں دیلوی تھا ڈلیپ کمار اور مدوبالہ ایک سمیں کافی سیریس ریلیشن میں تھے حالانکہ فلم نیا دور کی شوٹنگ شروع ہوتے ہی ان کی لائف میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیئے تھے ڈلیپ کمار سے الگ ہونے کے بعد مدوبالہ کی لائف میں کشور کمار کی انٹری ہوئی تھی جس کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی تھی مدوبالہ دل کے ایک بہت گمبیر بیماری سے پیڑی تھی میڈیا ریپورٹس کی مانے تو ایکٹرسز بیماری کے چلتے ہی لگ بگ نو سالوں تک بستر پر رہی تھی اور سوک کر کاٹا ہو گئی تھی بیماری کے اس دور میں مدوبالہ ایک دمہ کھیلی پڑ گئی تھی کیونکہ کشور کمار اپنے کام میں اتنے ویست رہتے تھے کہ کبھی کبار ہی وہ مدوبالہ کی صدر لینے آ پاتے تھے ایسے میں مدوبالہ کا آخری سمیں بہت دکھ بڑا اور اکیلے میں پیتا تھا